بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دو آزارہ کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتا بھی رہوں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے اس کیس کو کور کرنا تو اسی وجہ سے ڈے ون سے میں اس کیس کو کور کر بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک یہ کیس اپنے منطقی اجام تک نہیں پہنچتا تب تک اس کیس کو مکور کرتا بھی رہوں گا اور جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا تو آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا آپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے دو آزارہ کیس کے حوالے سے اسغر علی نامی بندہ جو دو آزارہ کا نکاح پڑھائے گیا تھا اس میں بطور گواہ جو ہے اسغر علی کو لکھا گیا تھا تو اس اسغر علی کا جو بندہ انٹرویو کر رہا تھا اس شخصیت کا نام ہے محمد فیاض رامے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے زہمت دی ہے بدر لا اسوسییٹ کے سینئر ایڈوائزر محمد فیاض رامی صاحب لاہور میں دو آزارہ کیس کے حوالے سے قانونی ذمہ داری نبھا رہی ہیں مزید کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں تو رامی صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لاہور میں ون سکسٹی فور کا بیان ریکار کروائے گیا تھا دو آزارہ کی جانب سے اپنے شوہر کے حق میں تو سوال یہ ہے کہ اب اس بیان کی قانونی حصیت کیا رہ چکی ہے کیونکہ آپ لاہور کی سطح پر دو آزارہ کیس کو کور کر رہے ہیں تو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا تو ذرا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیں کہ اب اس ون سکسٹی فور کے بیان کی کیا حصیت رہ چکی ہے جی جلیل بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بلکل میں اس در قانونی ذمہ داری جو ہے وہ دو آزارہ کیس نے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ون سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ جو ہوا ہے وہ ابھی تک تو اس کی کیونکہ اس میں جب ون سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس میں سٹیٹمنٹ دینے والے کے اوپر بقاعدہ طور پر جرہ کی جاتی ہے تاکہ اصل چیز سامنے آ سکے کہ یہ بیان صحیح ہے یا نہیں اب اس بیان کی جنیل نیس کو تو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا تو اس لیے اس بیان کی جو ہے وہ ابھی تک کوئی حصیت نہیں ہے اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور دوسری جو ہے اس میں انہوں نے لاہور آئی کوٹ میں ایک ریٹ کی ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ نیکس ڈیٹ آف ویرنگ پہ ہم پیش ہو کے اب میں جو ورڈے کیا وہ پیش کریں گے باقی جو ہے ابھی وہ ون سکسٹی فور کی جو بات آپ نے کی ہے ون سکسٹی فور کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں جیس آپ نے دو جاتے کی ہیں ایک تو ون سکسٹی فور تو یہ ہے کہ ابھی تک کیس جو ہے وہ پرانی اپنی کوزیشن میں سٹینڈ کر گیا تو اس میں اب مجید محنت کریں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے گا اور مجید پہتر ہو جائے گا اچھا رامی صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جائش صاحب نے کسٹڈی دی تھی زہیر کو جبکہ لڑکی سندھ سے آئی تھی پنجاب کے کسی لڑکے کو کسٹڈی دی گئے تھی تو سوال میں رہے یہ ہے کہ کیا وہ کسٹڈی جو جائش صاحب نے دی تھی وہ لیگل تھی یا پھر اللیگل تھی کیونکہ اب تو نکاح نامہ بھی جالی نکل آیا تو اب اس کسٹڈی کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی جی اس میں جلیل بھائی بات یہ ہے کہ جو کسٹڈی کا معاملہ یہ بڑا ہے میں کیونکہ لڑکی سندھ کی تھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کسٹڈی جو اب ایک تھرڑ پرسن کو دی گئی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سیف کسٹڈی بنائی گی ہے جس کو ہم دار علمان کہتے ہیں تو یہ بچی تو سٹیٹمنٹ بھی شک جائش صاحب ریکارڈ کر کے اس کے بعد اس کو سیف کسٹڈی میں بھی لیتے ہیں کیونکہ بچی چودہ سال کی تھی سٹیٹمنٹ کا دوران جو ہے وہ جائش صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچی مائنر ہے جس ٹیک ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے اور اس کے بعد جو ایک جالی نکاح نامہ تھا اس کی تشتیق کروائے بغیر اس کی ویریفکیشن کروائے بغیر جو ہے وہ بچی کے ایک تھرڑ پرسن کو دے گی جو ٹاڑے کا تھا اور اب مسئلہ کیا بنا کے وہ بچی لے کے غائب ہو گیا اچھا رامیس صاحب میرا اگلا سوال بھی تقریباً اسی چیز کے اُتر لے گئے کیونکہ اب دعا اور زہیر مل نہیں رہے جب وہ لوگ مل نہیں رہے تو پھر اس کے ذمہ داری آئی او کے اوپر آئے گی یا پھر اس جائز صاحب کے اوپر آئے گی جنہوں نے کسٹڈی دی تھی ہاں اب آپ نے پوچھا کس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی تو ذمہ داری والی جو بات ہے یہ یہ کوٹ جو ہے اسے مسٹیک ہوئی ہے لیکن اب اس کی آئیوں کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی بیسیکلی یہ کوٹ کا فارٹ ہے انہوں نے اس کو اگزرب نہیں کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ نکاح نامہ جینین ہے یا نہیں ہے اور کسٹڈی جو دیکھے ایک طرح کی زیادتی کی گئی ہے اور اس ہی کو ہم نے چیلنج بھی کیا ہوئی ہے کوٹ میں تو اس آرڈر کے اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بیسیکلی وہ تو کوٹ کے اوپر ہی ہے لیکن بیسیکلی کوٹ جو ہے وہ جو ڈیشل آفیسر جو ہے اس کو پریزمشن حاصل ہے اس کا آرڈر کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں ان کی اگینسٹ نہیں ہم جا سکتے زیادہ زیادہ ہم ایم آئی ٹی میں جا سکتے وہ ہم لیگل پروسیجر دیکھیں گے جو بھی میکسیمم ہو سکتا وہ ہم کریں گے کیا گیا ٹھیک ہو گیا رامی صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ چوبیس مائی کو سمات رکھی گئی ہے سندھ ہائی کورڈ میں تو سوال یہ ہے کہ اگر چوبیس مائی کو دعا اور زہیر پیش نہیں ہوتے تو کیا ہوگا کیونکہ انیس مائی کو جب سمات رکھی گئی تھی دعا اور زہیر یہ لوگ پیش نہیں ہوتے اس کے بعد سندھ ہائی کورڈ نے آئی جی سندھ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ ان لوگوں کو ڈھوڑ کر پیش کیا جائے چوبیس مائی کو اگر چوبیس مائی کو بھی پولیس ان کو ڈھوڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور یہ لوگ خود بھی اگر چوبیس مائی کو پیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی طریقے سے ان کا کس طرح محاصبہ کیا جائے گا اس میں جلیل بھائی بات یہ ہے کہ سندھ آئی کورڈ نے انیس مائی کو یہ آرڈر کیا تھا کہ لٹکی پروڈیوس کرنے کا لیکن وہاں پہ جو ایس ایس پی صاحب تھے وہ پیش نہیں ہوئے تو جب پوشا گیا کہ وہ کہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کوئی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو اورنہ ریبل کورڈ نے کہا کہ جہاں پہ ایچولی ٹریفکنگ ہو رہی ہے ہومن ٹریفکنگ وہاں پہ تو ایس پی صاحب آئے گی جہاں پہ اریجنل مسئلہ ہے اور کانفرنس میں چلے گئے ہیں انہوں نے بقاعدہ ان کو کنٹیمٹ آف کورڈ کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے اور چوبیس پانچ کو ان کو ہر حال میں بچی جو ہے وہ رکور کر پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو دوسری بات یہ کہ اگر یہ چوبیس پانچ کو نہیں رکور کرتے تو اس میں پھر کنٹیمٹ آف کورڈ کے یہ مرتب ہوں گے انکلوڈنگ آئی جی سندھ جو ہیں تو بچی تو ہر حال میں ان کو پرڈیوز کرنی پڑے گی نہ پرڈیوز کرنے والی تو بات بالکل بھی نہیں ہے اور اب تو ایک سفیشنٹ میٹیریل جا ہے وہ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے ریکارڈ کے اوپر یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ نکاح نامہ جالی ہے اور دیگر چیزیں جو آئی ہوگا وہ جو نکاح خواہ اس کا اور نکاح خواہ کے جو نکاح نامے کے جو وٹنس سے ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اور یہاں سے لہور سے جو وان سکٹی فور اور جو پرائیویٹ کمپلین انہوں نے کی ہوئی تھی وہ بھی خارج ہو چکی اب اس میں لیگل تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے اب بچی ریکور کرنا پرائیویٹ پرسن کا کام تو نہیں ہے یہ تو پولیس کا کام ہے یہ پولیس کو کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے تو یہ کنٹیپٹ آسپورٹ کے مرتب ہوں گے اچھا رامی صاحب میرے آپ سے اگلا اور آخر سوال یہ ہے جو میرے مائنڈ میں بھی ہے اور تقریباً ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اب دعا کو ریکور کب کیا جا سکے گا کب تک دعا ریکور ہو جائے گی جی چلی بھائی یہ جو آپ کا آخری سوال ہے اس میں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ ایک اس میں کوئی ایسی بات تو آئی نہیں ہے کہ بچی کب تک واپس آئے گی میرے خیال میں تو اسی دو دن میں بچی ریکور ہو جائے گی اور ہو بھی جانے چاہیے کیونکہ وہ کوئی ٹیررس تو نہیں ہے کہ جس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا وہ میڈیا پیاری ہے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو یہ تو شریف لوگ ہیں ان کو پکڑنا بھی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے یہ کون سے کوئی تالوان ہے جس کو پکڑنے میں پولیس اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہے یہ تو شریف لوگ ہیں ایک شریف گھر کی وہ بچی ہے اس کو ٹرائپ کر کے یہاں پہ لائے گئے تو ان شریف لوگوں کو بھی اگر پولیس نہیں پکڑ سکتی تو پھر تین سو دو یا سیریس قسم کے فرانسز میں کیا حال ہوگا یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے اگر یہ ریزولف اس کو بے شک آپ جتنا مرضی ہائی لائٹ کر لیں یہ ڈیلی کی کوٹ پروسیڈنگ میں اور پولیس کی روٹین میں ایک چھوٹا سا کیس ہے ایک چودہ سال کی بچی ہے وہ پاکستان کے اندر یہ کہ یہ آٹ آف کنٹری تو نہیں ہے تو اس کو ریکاور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ جسٹ ایک انٹریسٹ کی بات ہے یہاں پہ جو سندھ پولیس کا آیا ہوا تھا آئیو وہ ایک اچھا عالمی تھا سعید اس نے کافی ہفٹ کی لیکن وہ ایک گاڑی پہ آ گیا یہاں پہ کئی کئی گھنٹے آ کے بیٹھا رہا تو یہاں پہ جو سی ایس پی سندھ آئی کورٹ نے اب ڈنڈا چڑھایا تو اب آ رہے ہیں اگر اس سے پہلے وہ اپنی بیورکریسی والی تھوڑی شان کم کر کے ادھر آ جاتے تو معاملات تھوڑے بہتر ہو جاتے یہ کوئی اتنے بڑے کریم نال تو نہیں کہ جن کو پکرا نہیں جا سکتا یہ تو اب اس میں ان کی دیری ہے لکیٹر ان کے پاس ہیں سارا کچھ ان کے پاس ہے موبائل کو بیوز کر رہے ہیں اس میں لیٹس ٹکنالوجی ان کے پاس ہے یہ کونسا کوئی مشکل کام ہے اور یہ بچی لہور میں یا اکارہ میں ہیں یہ دو ہی پلیسز ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لہور آئی کورٹ میں بچی کی والدہ نے جو پیٹیشن دائر کر گئی ہے اس پیٹیشن میں وہ پیٹیشنر بنی ہوئی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس میں بقاعدہ طور پر وہ ان کو بھی نومینیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو سیف کر رہی ہیں وہ خلی خل کے فرنٹ میں آگی ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں تو اب بچی کے بچے کے جو ظاہر ہے اس کے والدین کا جب ہمیں ویر بوٹس پتا چل گیا کہ وہ کارے کہاں کہاں گئے تو اب بچی کو ٹرائپ کا پکڑنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر نہیں ریکاور آ رہی ہو رہی تو میرے خیال میں یہ ایک پولیس کی ناہلی ہے تو جی ناظرین آپ نے گفتگو سنید یہ تھے جناب علی محمد فیاض رامی صاحب جو قانونی ذمہ داری نبھا رہے ہیں لاہور میں دوہزار ایک کیس کے حوالے سے حضور اے والا جس طرح ویڈیو کو شروع میں میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کیس کو ڈیوان سے کور کر رہا ہوں اور انشاءاللہ منطقی انجام تک اس کیس کو کور کرتا رہوں گا اور جو حقائق ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور اسی طرح آج میں نے فیاض رامی صاحب کو ذہمت دی ہے جو دوہزار ایک کیس کی قانونی جنگ لٹ رہے ہیں اور آپ نے رامی صاحب کا ورجن سنا جس سے واضح طور پر لگ رہا ہے جو قانونی جنگ ہے وہ مہدی قازمی صاحب جیت چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوہزار ایک کیس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور جو حقائق ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا تو آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ